مقدس یونہ کی انجیل اس کا چودھمہ باب اس کی پندرمی آیت سے لے کر ستائیس می آیت تک میں آپ کے لئے پڑھوں گا مقدس یونہ کی انجیل اس کا چودھمہ باب اس کی پندرمی آیت سے لے کر ستائیس می آیت تک میں آپ کے لئے پڑھوں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے بائبل مقدس میں یہ مرکوم ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آوں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھرائے اور نہ ڈرے خدا من کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو آج عید پینتکست کے موقع پر لازمی ہے کہ روح القدس کا جو عقیدہ ہے جو عقائد ہیں ان کے اوپر بات کی جائے کیونکہ خدا نے اپنی کائنات کو کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑا اگر ہم پرانے عید نامے میں دیکھتے ہیں تو خدا باپ کی حصیت سے کائنات کے نظام کو جلا رہا ہے گو کہ وہاں خدا باپ کی اسطلاح استعمال نہیں ہوئی لیکن خدا بطور خالق خدا بطور مالک کائنات کا پیدا کرنے والا گاڈ ایس کریئٹر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے اور پرانے عید نامے میں خدا کا آفس زمین پر خدا کی بادشاہی اس کی حاکمیت کا قیام ہے ایک عبدی بادشاہی کے تصور کا تعرف وہاں پر بتایا گیا ہے اور پرانے عید نامے کے لوگ کیونکہ سیولائز نہیں تھے اس لیے ان کو سیولائز کرنے کے لیے خدا نے شریعت کا نفاز کیا اور آج بھی جو قوم شریعت کے نیچے ہیں وہ سیولائز نہیں ہیں کیونکہ سیولائز قومیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی شریعت لاغو نہیں ہوتی کیونکہ جو چوری ہی نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اور آج جو قومیں اپنے آپ کو شریعت کے نیچے رکھنا چاہتی ہیں یا رہنا پسند کرتی ہیں ان کا سیمپل میرٹ یہ ہے کہ انہیں ابھی اور سیولائز ہونے کی ضرورت چاہے وہ مسیحی لوگ ہوں چاہے وہ غیر مسیحی لوگ ہوں کیونکہ وہ لوگ جو خدا منی subscription مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ سیولائز ہیں وہ لوگ چوری نہیں کریں وہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں وہ لوگ غلط کاری نہیں کریں وہ لوگ حرام کاری نہیں کریں وہ لوگ کسی شریعت کی مخفت نہیں کریں اس لیے کہ ان کے اوپر شریعت ہی نہیں ہے شریعت اس کے اوپر ہوتی ہے جو انسان غلط کاریاں کرتا ہے نان سیولائزد ہوتا ہے جب لوگ سیولائزد ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت لاغو نہیں ہے جو قتل نہیں کرتا اس کے اوپر تین سو دو کی شریعت لاغو نہیں ہے جو کرے گا یا کوشش کرے گا اس کے اوپر شریعت لاغو ہے سو پرانے اہد نامے میں جو لوگ ہیں یہ نان سیولائزد ہیں ان کے اوپر اس لیے شریعت لاغو کی گئی ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اور خدا ان کو غلط کام نہ کرنے کے لیے ان کو شریعت دے دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام کروگے تو اس کے اوپر یہ سزا ہوگی اگر یہ واجم کروگے تو یہ سزا ہوگی اگر یہ ولی غلط کاری کروگے تو یہ سزا ہوگی اور پرانے اہد نامے میں خدا نے اپنی قوم کو سیولائز کرنے کے لیے موزز کو استعمال کیا ہے انبیاء اکرام کو استعمال کیا ہے بادشاہوں کو استعمال کیا ہے اور اپنی قوم کو سیولائز کرنے کے لیے اس نے شریعت کا نفاظ کیا ہے یہ باپ کی پہلے کوشش تھی بنین و انسان کو ایک لائن پر لانے کے لیے ایک منزل پر لانے کے لیے خدا نے شریعت کا نفاظ کیا ہے لیکن جو دوسری سٹیج ہے قوم کی انسانیت کی جو دوسری سٹیج ہے پہلی سٹیج ہے نان سیولائزڈ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں ہے جن کو ایک سیولائزڈ زندگی دینی ہے یہ ایک پہلی سٹیج ہے نان سیولائزڈ لوگ دوسری وہ لوگ ہیں جو سیولائزڈ پروسس میں ہیں جو اپنے آپ کو ہر روز ایک نئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور شریعت ان کی ہیلپ کر رہی ہے کہ تم نے لال سگنل کو نہیں توڑنا تم نے چوری نہیں کرنی تم نے بدکاری نہیں کرنی تم نے یہ والی گلتی نہیں کرنی اور شریعت ہماری مدد کر رہی ہے کہ ہم سیولائز ہو جائیں اور خدا من یس مصیب میں تمام کے تمام شریعت پوری ہو جاتی ہے جو خدا من یس مصیب میں ہوتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے اس لیے کہ جو خدا من یس مصیب میں ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے اور جو غلطی نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی قانون کا نفاظ نہیں ہوتا سو مسیحی جو ہیں وہ زیادہ سیولائزڈ لوگ ہیں ایک سٹینڈڈ سیولائزڈ نیشن جو ہے وہ کرسٹین کمیونٹی ہے اگر وہ خدا من یس مصیب کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے اگر مسیحی بھی خدا من کی تابداری میں نہیں ہیں خدا من یس مصیب کے حکموں پر نہیں عمل کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نان سیولائزڈ ہیں اور ہر نان سیولائزڈ شخص کے اوپر شریعت کا نفاظ لازم ہے جو مکمل طور پر یس مصیب میں آ جائے گا اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت کا نفاظ نہیں ہے اس لیے کہ جو سچا مسیحی ہے جو ایک میاری مسیحی ہے وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے اور آج اگر خدا من یس مصیب کا راج میری زندگی میں آپ کے زندگی میں پوری دنیا میں آ جائے گا تو پوری دنیا میں کسی جیل کی ضرورت نہیں رہے گی کسی شریعت کی ضرورت نہیں رہے گی اور کسی تھانے کی ضرورت نہیں رہے گی خدا من یس مصیب کی آمد ہمیں سیولائزڈ کلچر دیتی ہے جس کو ہم کنگڈم کلچر کہتے ہیں جب ہم آسمان پر مسیحی زندگی انجوائی کریں گے وہاں پولیس نہیں ہوگی جب ہم آسمان پر خدا من کے پاس ہوگے وہاں جیلیں نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کنگڈم کلچر ہوگا وہاں راستبازی اور بادشاہی کا کلچر ہوگا وہاں شریعت کا نفاظ نہیں ہوگا لوگ خدا من یس مصیب میں ازاد ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی جیلوں اور شریعت اور تھانوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس زمین پر اگر زمین والے خدا من یس مصیب کو اپنا نجات دھندہ مان لیں گے تو دنیا پر گناہ ختم ہو جائے گا اور جہاں پر گناہ نہیں ہے وہاں کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے پہلے خدا باپ نے زمین کو کنٹرول کیا اس کے بعد خدا بیٹا وہ زمین پر آئے اور انہوں نے زمین پر بادشاہی کنگڈم کلچر کی اسٹیبلشمنٹ کی اور خدا من یس مصیب اب زمینی بادشاہی کے قیام کے بعد واپس جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اور میں بات سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے خدا من یس مصیب نے جب اپنا آخری خطبہ دیا زیتون کے پہاڑ پر جب وہ آسمان پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا تھیرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اور یہاں پر خدا من یس مصیب وعدہ کر رہی ہیں جو انہوں نے آج پینتکست کے دن پورا کیا ہے خدا من یس مصیب اپنی فیزیکل پریزنس سے سبک دوش ہو رہے ہیں اپنی جسمانی موجودگی جو زمین پر ہیں وہ آسمان پر اٹھائی جا رہی ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن میں روح القدس کے وسیلے سے تمہارے پاس موجود ہوں گا سو خدا من یس مصیب باپ کی موجودگی ہے زمین پر اور روح القدس خدا من یس مصیب کی موجودگی ہے زمین پر سو روح القدس جو ہے یہ خدا من یس مصیب کی روحانی شخصیت ہے جو زمین پر ہمارے درمین موجود ہے جس کو تیسرا آفس دے دیا گیا ہے اس لیے ہم خدا کی ذاتِ اقدس کو تین آفسز میں تقسیم کرتے ہیں خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہی احسن ہے ایک ہی جہور ہے ایک ہی شخص ہے جس کی تین ذمہ داریاں ہیں جو تین اشخاص میں ہمارے درمین موجود ہے خدا باپ کی اپنی حصیت ہے خدا بیٹے کا اپنا آفس ہے اور خدا روح القدس کا اپنا آفس ہے آج کیونکہ ٹرنیٹی سنڈے نہیں ہے اگلی اطوار تسلیس کا تہوار ہوگا اگلی اطوار ہم تسلیس کی بات کریں گے لیکن آج ہم روح القدس کی بات کرنے لگے ہیں کہ روح القدس کیا ہے روح القدس خدا سالوس کا تیسرا اکنوم ہے اور ہمارے پاس بائیبر مقدس میں چند حوالہ جات ہیں جن سے ہمیں روح القدس کی شخصیت کے بارے میں علم ہوتا ہے پہلا والا ہے پہلا کرنٹیوں دو باب کی دسویں آئیت جس میں روح القدس کو ایک ایسا شخص بیان کیا گیا ہے جس میں سوچنے کی اہلیت ہے اب روح القدس کے بارے میں ہمیں کلیر ہونا ہے کہ روح القدس ایسے ہی ہے جیسے خدا من یسن مسیق کی فیزیکل موجودگی تھی اور وہ لوگوں کی باتیں سنتے تھے ان کے تو خدرد میں ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کی مصیبتوں میں ان کے مدد کرتے تھے اور ان کے فیصلوں میں ان کو مشورے دیتے تھے بلکل ویسے ہی خدا من یسن مسیق کی موجودگی روح القدس میں موجود ہے اور پہلا کرنٹیوں دو باب کی دسویں آئیت میں لکھا گیا ہے The Holy Spirit thinks and knows خدا من یسن مسیق کے بعد روح القدس کی موجودگی ایک پرسن کے طور پر سامنے آئی ہے جو سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جو ہر چیز کو جاننے کی قابلیت رکھتا ہے یہ روح القدس کی تعریف بتائی گئی ہے اور یہ چاہے کہ روح القدس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے رواح استعمال کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھوکا تھا اور اس دم پھوکنے کو رواح کا گیا ہے یعنی سانس کا بحض نکالنا یا تیز ہوا کا آنا یہ روح القدس کی علامات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھوکا تو انسان جیتی جان ہوا یعنی یہ وہ رواح ہے کہ جہاں پر پھوکا جائے وہ ہماری آکسیجن شروع ہو جاتی ہے اور ہم زندگی میں واپس آ جاتے ہیں روح القدس کی موجودگی ہمارے درمیان ایسی ہی موجودگی ہے جیسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں وائ فائی کی حصیت ہے کیونکہ وائ فائی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اچھی ایلسٹریشن ہے روح القدس کو سمجھنے کے لیے کہ آج ہر جگہ پہ وائ فائی موجود ہے آپ کی جو موبائل ڈوائس ہے اس میں یہ وائ فائی کیچ ہو جائے گا لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس وائ فائی کا پاسورڈ نہیں لگائیں گے آپ کسی بھی حلقے میں وائ فائی موجود ہیں آپ کنیکٹ ہو جائیں گے لیکن آپ کو پاسورڈ لگانا ہوگا اور پاسورڈ لگانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنی ڈوائس کو الاؤ کریں کہ آپ کا وائ فائی قبول کر لیں اسی طرح خدا من یسی مسیح کا روح جو ہے خدا کا جو روح ہے یہاں موجود ہے اور اس کے لیے ہمیں پاسورڈ لگانا ہے اور وہ میں دے دیتا ہوں تمام کلیسیاں کو وہ ہے پی آر اے وائ ای آر اگر آپ یہ پاسورڈ لگائیں گے تو آپ روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کا ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا اور جانا شروع ہو جائے گا آپ پریئر کے وسیلے سے روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاللوڈ ہونا شروع ہو جائے گا سو روح القدس سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جاندن کی قابلیت رکھتا ہے جو ایک شخص کر سکتا ہے دوسرا حوالہ اپسیوں چار باب کی تیسویں آیت میں کہ روح القدس جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے روح القدس کو پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو اور رنجیدہ وہ ہوتا ہے جو شخص ہوتا ہے جس میں ذہن ہوتا ہے جس میں برین ہوتا ہے جس میں فیلنز ہوتی ہیں وہ جذباتی ہو جاتا ہے اس لیے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے روح القدس گو کہ وہ حباب کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے لیکن وہ بطور شخص ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اگر ہم اسے رنجیدہ کریں گے تو وہ افسردہ بھی ہو جائے گا یہ اس کی فیلنگز ہیں پھر اس کے بعد رومیو آٹھ باب کی چھبیس و ستائیس و سیاتھ میں لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے بحاف پہ شفاعت کرتا ہے روح القدس بطور شخص ہماری بات کو خدا مند کے پانس لے جاتا ہے اور یہ روح القدس کی فیلنگز ہیں ہمارے لیے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے اور نمبر چار پہلا کرنفیو بارہ باب کی ساتھ سے گیارہ آیات کہ روح القدس جو ہے یہ فیصلے کرتا ہے وہاں پر نعمتیں ہیں روح القدس کی نعمتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے جو ہمیں اس زمین پر رہنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اور روح القدس کے وسیلے سے ہمیں یہ طریقے ملتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جسے ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں روح القدس خدا سالوس کا تیسرا اکنوم ہے اور یہ اتنی ہی قوت کے ساتھ مہارے درمیان موجود ہے جتنی قوت میں خدا باپ پرانی آرنامے میں خدا بیٹا نئے آرنامے میں اور آج روح القدس کلیسیاؤں میں موجود ہے یہ روح القدس کی موجودگی اور اس کی شخصیت ہے جس کی ڈیفینیشن میں نے کی ہے میں نے بتایا کیونکہ آج کے دن روح القدس کی ڈاکٹرن یعنی ڈاکٹرن آف نومیٹرالوجی کی بات کرنا ضروری ہے اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے بہت بڑا وقت درکار چاہیے لیکن میں چند ایریاز بتانا چاہتا ہوں جہاں پر روح القدس کلیسیاؤں میں ایکٹیویٹڈ ہے یعنی خدا کام کر رہا ویسے تو روح القدس کے پھل ہیں روح القدس کی نعمتیں ہیں روح القدس میں بہت سارے حوالاجات ہیں اور بڑے بڑے حوالاجات اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں یعنی کی انجیل چودمہ باب اس کی پندرمی سے استائیسویں آیات تک یعنی کی انجیل اس کا سولمہ باب پانچ سے لے کر پندرمی آیات تک اور پھر رومیوں کے نام خط آٹھمہ باب اس کی پہلی سترہ آیات پھر عبرانیوں بارہ باب اور پھر پہلا کرنٹھیوں بارہ باب اور پھر غلطیوں کی قلیسیہ کے نام پانچ واباب اس کی سولوی سے چھبیسی آیات یہ وہ حوالاجات ہیں جو ہمیں روح القدس کی ڈاکٹرن کے بارے میں معاد فراہم کرتے ہیں اب ہم روح القدس کے کردار کے اوپر بات کریں گے پہلے ہم نے بات کیا ہے روح القدس کی شخصیت کے بارے میں اب اس کا رول کیا ہے روح القدس قلیسیہوں میں ہماری کیسی مدد کرتے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر روح القدس کا کیا کام ہے روح القدس کا کیا کردار ہے اگر آپ یونہ کی انجیل اس کا چودمہ بابر اس کی اٹھار میں آئے دیکھیں تو وہاں پر روح القدس ہمارے لیے ایک تسلیقہ سبب بنتے ہیں تسلیقہ کیونکہ انسانی زندگی صبح سے لے کر شام تک پریشانیوں کا مجموعہ ہے ہماری ذاتی زندگی ہماری خاندانی زندگی اور ہماری قلیسیانی زندگی معاشرت زندگی بہت ساری پریشانیوں سے گری ہوئی ہے اور ان پریشانیوں میں بہت سی ہرٹس ہماری زندگی میں ہیں بہت ساری ٹھوکریں ہماری زندگی میں ہیں بہت ساری مایوسیاں ہماری زندگی میں ہیں اور روح القدس ان تمام کو جو خدا من یسن مسیح کو اپنا نجات ہندہ مانتے ہیں روح القدس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری مسیح زندگی میں ہماری پریشانیوں میں ہمارے ہرٹس میں ہماری نکامیوں میں ہمیں حوصلہ دے ہمیں تسلی دے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں دنس جاتے ہیں لیکن ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ خدا من نے مدد کی ہے بہت بڑی مسیبت تھی خدا من نے مدد کی ہے کیونکہ خدا من نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوسرے مددگار بھیجوں گا جو تمہاری پریشانیوں میں تمہاری بیماریوں میں تمہاری مایوسیوں میں تمہاری نکامیوں میں وہ آپ کو تسلی دے گا وہ اتمنان دے گا جو دنیا نہیں دے سکتی وہ حوصلہ دے گا یہ خدا من کے پاک روح کا پہلا اور بڑا کام ہے اس کے بعد چودہ باب کے اس تائشویات میں لیکھا ہے کہ وہ ہمیں دلی اتمنان عطا کرے گا یہ ہونا چودہ باب کے اس تائشویات میں وہ ہمیں دلی اتمنان آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے آج سٹیٹس ہے بڑے بڑے میعار ہیں بڑے بڑے پوزیشنز ہیں بڑے بڑے گاریے ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں بڑے بڑے ٹیلیویشن سکرینز ہیں بڑا بڑا سٹیٹس ہے لیکن اگر آج دنیا میں کچھ نہیں ہے تو وہ اتمنان نہیں ہے پیش نہیں ہے زندگی میں جھگڑا ہے اندر جھگڑا ہے کلیسیوں میں جھگڑا ہے فیملیز میں جھگڑا ہے سوسائٹس میں جھگڑا ہے لڑائیے ہیں اور مقدس یعقوب کہتے ہیں تم میں لڑائیوں اور جھگڑے کہاں سے آگئے یہ ہماری خواہشوں سے ہیں اور آج بہت سارا روپیہ پیسہ بہت سارا بجٹ سیکیورٹی کی ایشنز کے اوپر لگائے جا رہا ہے اس لیے کہ ہمارے زندگیوں میں یسو نہیں ہے ہماری پریشانیوں کا حال صرف وہ صرف روح القدس ہے خدا من یسو مسیح ہے اور لکھا ہے کہ وہ وہ اتمنان دے گا جو دنیا نہیں دے سکتی اس لڑائی جھگڑے کی دنیا میں اس پریشان دنیا میں جو لوگ خدا من یسو مسیح کو اپنا نجات دھندہ مانتے ہیں روح القدس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکونِ قلب عطا فرمائے اور روح القدس اپنی ذمہ داری پر فائز ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے یونہ کے جیل چود میں باپ کی چھبیس عید میں روح القدس کے کردار میں ایک اور چیز ہے کہ وہ ایمانداروں کو ان چیزوں کی یاد دلائے گا جو انہوں نے خدا کے بارے میں سیکھی تھی جو ہمارا ایمان ہے جہاں سے ہم نے حاصل کیا تھا کب ہم نے خدا من کو قبول کیا تھا کب ہم نے سرمن سنا تھا کب ہم نے یوت میٹنگ اٹینڈ کی تھی کب میری زندگی میں تبدیل ہی آئی تھی کب میں نے نئی کمیٹمنٹ کی تھی کب میں نے مسیحی زندگی فیصلہ کیا تھا کہ میں مسیحی طرز زندگی اپنا ہوں گا یہ ساری کی ساری چیزوں کی یاد روح القدس ہمیں دلائے گا اور روح القدس کا کام ہے کہ چیزوں کو یاد دلا کے رکھنا تاکہ ہمارا ایمان فیڈ نہ ہو جائے ہمارا ایمان دھندلا نہ ہو جائے روح القدس کا کام ہے ہمیں بائبل مقدس کی آیات یاد دلاتے رہنا مشکلات میں ہمیں بائبل مقدس کو یاد دلانا ہمیں خدا کے ایسے واقعات یاد دلانا جو ہمارے ایمان کو تقویر دیتے ہیں یہ روح القدس کی منسٹری ہے اور روح القدس ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم روز تازہ ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور روح القدس نہ صرف یاد دلائے گا بلکہ جب ہم بشارت کریں گے تو روح القدس ہمیں یاد دلائے گا کہ یہاں پر کس حوالے کی ضرورت ہے یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے روح القدس ہمیں پریچنگ میں ہماری مدد کریں گا ہمارے بشارتی پروگرام میں ہماری مدد کرے گا یہ روح القدس کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے اور ہماری بشارت کے فروغ کے لیے روح القدس ہمارے ساتھ ہے اور وہ اپنے وعدے پر اٹل ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے نمبر چار سولمہ باب پورا پڑھیں آپ یہ ہونا کنجیل کا سولمہ باب وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ روح القدس بطور صلاحکار کانسلر کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کانسلر کیا کرتا ہے ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں امتیاز کی روح دیتا ہے کہ ہمیں دو چیزوں میں امتیاز کیسے کرنا ہے سو روح القدس اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتا ہے اور روح القدس جان سکسٹین میں یہ ہونا کنجیل اس کے سولمے باب میں بطور کانسلر مذہبی رہنماؤں کی اور کلیسیاؤں کی کانسلنگ کرتا ہے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے لیکن ان کی جو روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انسان اپنی اکل پر بروسہ کرتا ہے جو انسان اپنی تعلیم پر بروسہ کرتا ہے جو انسان زور بازو پر بروسہ کرتا ہے جو انسان اپنی سیاست اور انٹیلینجن پر بروسہ کرتا ہے جو انسان اپنی قابلیت پر بروسہ کرتا ہے وہ کبھی بھی روح القدس کی گائیڈنس میں نہیں آئے گا وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا اور آج دنیا میں مذہبی قائدین روح القدس کی کانسلنگ کے بغیر فیصلے کر رہے ہیں اور کلیسیاؤں میں تباہی ہو رہی ہیں کلیسیاؤں تباہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ روح القدس کے بغیر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں آج پینٹی کانسٹ والے دن تمام مذہبی رہنماؤں کو اور تمام کلیسیاؤں کو کلام مقدس کی اطاعت ہے کہ آپ روح القدس کے ازکنکت ہو جائیں آپ روح القدس کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی کے فیصلے اور کلیسیاؤں کے فیصلے روح القدس کی کانسلنگ میں ہوگے اور اچھے فیصلے ہوں گے اگر ہم فیصلے کریں گے تو فیصلے غلط ہو جائیں گے سو روح القدس ہمارا کانسلر ہے نمبر پانچ سولہ باب کی آٹھویں آئی تھے یہ بہت بڑی چیز ہے جو سولہ باب کی آٹھویں آئی تھے جو لوگ روح القدس کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں روح القدس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کی کانسلنگ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو یونہ کی انجیل اس کے سولہ باب کی آٹھویں میں لکھا ہے کہ روح القدس ہی انسان کو کنونس کرتا ہے قائل کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرے انسانی انسانیت اور بشری بشریت انسانی انا انسانی عزت اور وقار اور میان انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹے سٹیٹس کو دنیا کے سامنے رکھے اور وہ اپنے گناہوں کو چھپائیں رکھے اور اس کا اقراب نہ کرے اور گناہ میں زندگی بسر کرے روح القدس کے بغیر زندگی ایسے ہی ہوگی لیکن جو روح القدس کو دعوت دیں گے اس کے یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کے نیچے انسان قائل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بھی گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے اور ہمیں گناہ کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور روح القدس جب ہمیں قائل کرے گا ہم گناہ گار ہوں گے تو ہم خداون کے سامنے جھک جائیں گے معافی مانگیں گے اور خداون ہمیں معاف کر دے گا روح القدس ہمیں گناہ گار ہونے کی قائل دیتا ہے نمبر چھے رومیو آٹھ روح القدس کو مانتے ہیں جو ٹرنیٹیرینز ہیں جو خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کو مانتے ہیں روح القدس ان کو قائل کرتے ہیں سٹاپ سننگ گناہ کرنا چھوڑ دیں غلطیاں کرنا چھوڑ دیں روح القدس ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں وہ کام کریں جو خدا کو خوش کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام نہ کریں جن سے خدا کی شخصیت کی تحقیر ہوتی ہے اس کی تکفیر ہوتی ہے روح القدس ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں ہم خدا کے نام کو جلال دیں اور آخری بات ساتھوی بات روح القدس helps us to pray روح القدس کے بغیر دوائیہ زندگی نہیں develop ہو سکتی جو لوگ روح القدس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ دوائیہ زندگی بسر کرتے ہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو divine language میں interpret کر کے روح القدس ہماری دعا کو خدا یست مسیح کے وسیلے سے خدا باب تک پہنچا دیتے ہیں جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو خدا یست مسیح کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری تمام دعائیں منظور ہو جاتی ہیں کیونکہ دعا جب بھی حمل کرنی ہے try to pray in spirit through Jesus to God always pray to God through Jesus in spirit روح میں دعا کریں یست کے وسیلے سے دعا کریں اور باب کے پاس دعا کریں ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے سات چیز میں نے بتائی ہیں کہ رول قدس ہمیں تسلی دیتا ہے نمبر ایک نمبر دو اتمنان دیتا ہے نمبر تین ہمیں یاد دلاتا ہے نمبر چار ہماری کانسلنگ کرتا ہے نمبر پانچ ہمیں قائل کرتا ہے نمبر چھے ہمیں گناہ سے روکتا ہے اور نمبر سات ہمیں دعا کرنے والا شخص بنا دیتا ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن ہمیں سیکھنی ہے اور اگر ہم رول قدس کے نیچے زنگی بسر کرتے ہیں تو ہم پر کسی شریعت کا نفاس نہیں ہے رول قدس کے نیچے زنگی بسر کرنے والے خدا کو خدا باب مانتے ہیں یس مصی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور روح القدس کو اپنی فیلوشپ مانتے ہیں رفاقت و شراکت کا حصہ مانتے ہیں اور جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انتہائی سیولائز لوگ ہیں اور جتنے یس مصی میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے یعنی ان پر کوئی شریعت عمل نہیں کر سکتی نان سیولائز لوگوں کے لیے شریعت ہوتی ہے کرسچن سیولائز لوگوں کے لیے شریعت نہیں ہوتی خدا مدعب کو برکت ہے اور روح القدس کے ساتھ معمور کر دیں آمد مدعب